گیارہ بچے کا ٹائم تھا رئیس پر بے تہاشت تشدد کیا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا فرحان جب اس کو مارا رہا تھا وہ در سے کرا رہا تھا چلا رہا تھا اس گھر کے اندر اس وقت فرحان آمنہ رئیس اس کے علاوہ آمنہ کا دیور اور تینوں بچے موجود تھے جب رئیس کی آوازیں بہت زیادہ ہوسی ہو رہی تھی تو بچے ڈر رہتے بچوں کو دوسرے کمرے میں لے جائے گی جہاں پر آمنہ بھی موجود تھی آمنہ نے اپنے بچوں کو وہاں پر بند کر لیا پولیس نے بچوں سے جو بات کی ہے تو جو کہانی اب نکل کر سامنے آئی ہے ان دو بچوں نے اپنے ماں باپ کی جو کارستانی اس دن کی بیان کی ہے نا اس کے بعد سے یہ بالکل کرسٹل کلیر ہو چکا ہے معاملہ یہ اپنین شٹ معاملہ ہو چکا ہے فرحان اس کو ڈائیورٹ ضرور کر سکتا ہے کیس کو لیکن یقین کریں اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے سے نہیں بچا سکتا اپنے آپ کو سزا سے نہیں بچا سکتا کیونکہ اس نے وہ ظلم کیا ہے اور آمنہ نے اس سے وہ ظلم کر آئے اور بچوں نے اس رات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدی میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج سم اپ وچ سلمان مرزا دناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرستن دناب دو دن پہلے میں نے آپ کو ایک خبر دیتی ہے اور آج اس خبر کی تصدیق ہو گئی ہے آمنہ اور فرحان کے خلاف ایک ایسا گواہ نکل کر سامنی آئے ہے جس نے اس سارا منظر دیکھا جو منظر یوٹیوبرز اس وقت بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جو منظر آمنہ اور فرحان چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہانی وہ بیان کر رہے ہیں وہ کہانی کبھی ہوئی نہیں تھی وہ کہانی صرف ان کے دماغ کی تھی اور ان کے وکیلوں کی جانب سے یا آمنہ کے والد صاحب کی جانب سے جو بریف کیا گیا ان کو صرف وہ بتائی گئی ہے لیکن اصل حقیقت کیا ہے وہ چیزیں اب آستے آستے یہ جو کیس ہے وہ آمنہ اور فرحان کے خلاف بہت شدید قسم کا سٹرونگ ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ایک ایسا گواہ ہے جسے پولیس نے بقاعدہ طور پر بات کی اور وہ گواہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے گھر کا ہے اب اس بات کی کنفرمیشن کی جا رہی ہے کہ جو آمنہ کے تین بچے ہیں ان میں سے دو بچوں سے بقاعدہ طور پر بات چیت کی گئے اور بچے جناب آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور اگر وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو وہ پکڑائی میں آ جاتا ہے بچوں کو اس لیے معصوم کہتے ہیں فرشتوں کا روپ کہا جاتا ہے پولیس نے بقاعدہ ان کے دو بچوں سے بات چیت کی ہے تفتیش نہیں کی بات چیت کی ہے ملنے کا اظہار کیا تھا کہ جناب ہمیں ملاقات کرائی جائے کیونکہ اس گھر کے اندر اس صرف جو جو موجود تھا اس سے بات کرنا پولیس کے لیے بڑا ضروری تھا کیونکہ ڈیلیوری بواہ ہے جو قتل کیس ہے جس طرح سے ایک بچے کو 23 سال کے لڑکے کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا لوگوں کے سینٹیمنٹس لوگوں کے جذبات اس کیس کے ساتھ جڑ گئے میں نے ویسے بہت کم کیسز میں ایسا دیکھا کہ لوگوں کے جذبات جڑ جاتے ہیں یا تو نور مقدم کے معاملے میں دیکھا جس طرح سے بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا اس کا سر دھرس چلک کیا گیا دعا زہرہ کے معاملے میں میں نے دیکھا کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس رڑ گئے جو نہ صرف پاکستان میں لوگ موجود تھے پاکستان سے بہار لوگ موجود تھے وہ چاہتے تھے کہ ایک بچی جو 13 سال کی ہے وہ اپنے گھر میں واپس ہے اس کو بیلا پسلا کے اس کو ڈرہ دھمکا کے اس کے گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا تو سوسائٹی ڈائیولڈ ہو گئی تھی اس بات پہ بھی اور آج اس کیس کے بارے میں میرے پاس بے تہاشا میسج آتے ہیں واتس ایپ پر فیس بک پر انسٹاگرام پر کیونکہ میں اپنے ناظرین کو یہ بات بولتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے آپ مجھ سے انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں سلمان ڈاٹ ایم آر زیڈ ڈبل اے کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو آپ فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا ریپلائی ضرور کروں تو لوگوں نے اس کیس کے اندر نا اپنی دلچسپی کا اظہار کیا بے تہاشا پاکستان کے اندر اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جو کہ انسانی نویت انسانی ہمدردی کے نویت کی ہوتے ہیں لیکن لوگ شاید اس کو سرف نظر کر دیتے ہیں اس کیس کے اندر لوگوں کی جذبات جڑ گئے ہیں کہ یار ایک خاتون جو کہ تین بچوں کی امہ تھی ایک خاتون جو ایک شخص کی بیوی تھی ایک گھر کی بہو تھی ایک گھر کی عورت تھی اس نے ایک ایسے لڑکے کا ساتھ ریلیشنشپ چلایا جس کا کسی کے ساتھ آلڑی نکا ہو چکا تھا وہ بھی اپنی جگہ پر غلط تھا میں اس کو صحیح نہیں کہہ سکتا وہ بھی اپنی جگہ پر غلط تھا لیکن پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے سارے سینریو کو چھپانے کے لیے آپ نے اس کا قتل تک کروا دی اپنے شوہر کے ہاتھوں آپ نے شوہر کو آدھی سٹوری بتائے کہ بھائی یہ تو مجھے تنگ کرتا ہے اور کسی بھی عورت کی جانب سے اپنے شوہر کو اگر یہ بتایا جائے گا کہ یہ مجھے تنگ کرتا ہے آگے پیچھے ہاتھ لگاتا ہے تو وہ زیادہ سی بات ہے غصے کے اندر آئے گا فرحان کو آدھی سٹوری بتا دی پوری سٹوری پتا ہی نہیں تھی جس کی بنیاد پر اس رئیس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور اس پر بھی آپ یہ دیکھئے ظلم بربریت صفاقیت جار تک نصیب نہیں ہوا اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے تو جو ان کی گھر والوں کے ساتھ ہوا ہے میری دل سے دعا ہے کہ یار کسی دشمن کے ساتھ نہ ہو تو لوگوں کے جذبات جڑ گئیں کہ یار یہ عورت اپنے اندر کس حد تک صفاقیت لے کے بیٹھی بھی ہے اور جس طرح سے میڈیا کے سامنے ایک ہوا بنانے کی کوشش کی گئی جس طرح سے میڈیا کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ بھائی میں تو اس کیس کے اندر مظلوم عورت ہوں میں تو متاثرہ شخص ہوں تو لوگوں کے جذبات اس میں جڑ گئیں اب جو میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ پولس نے بقاعدہ ان دو لوگوں سے بات کی ہے اور بات کرنے کے بعد دو بچے ہیں یار چھوٹے چھوٹے سے اور یہ اس وقت گھر کے اندر موجود تھے جب رئیس کو قتل کیا گیا جب رئیس کو بے دردی کے ساتھ مارا جا رہا تھا قتل کیا جا رہا تھا تب یہ اس وقت گھر کے اندر موجود تھے اور اس وقت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا دیور بھی گھر کے اندر موجود تھا یعنی آمنہ کا موجود تھا کیونکہ جب یہ لاش کو جلانے کے لئے لے کے گیا ہے تو اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لے کے گیا یہ آمنہ کو ساتھ لے کے گیا اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لے کے گیا بچے اس وقت گھر کے اندر موجود تھے اور وہ دیور کے کمرے میں تھے یہ آمنہ یہ کہتی ہے میں بھی دیور کے کمرے میں تھے اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا رات کے ساڑھے گیارہ بارہ بجے دیور اور بھابی کے جو رشتہ ہوتا یہ بڑا احترام اور احتیاط والا رشتہ ہوتا ہے احترام والا تو ہوتا ہے احتیاط والا بھی رشتہ ہوتا ہے اس رشتے پر اکثر اور بیشتر سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس لئے بڑا احتیاط والا رشتہ ہی ہوتا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ساڑھے گیارہ بجے کی وقت یہ عورت اپنے دیور کے روم میں کیا کر رہے ہیں لیکن وہ بچے وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے بقاعدہ آوازیں سنی ہیں رئیس کی آوازیں سنی ہیں جس طرح سوش کو مارا جارا تھا رئیس کی جب ویڈیو ریکارڈ کروائی جاری تھی کہ بھائی تم اس گھر کے اندر چوری کی نیت سے آئے تھے تم نے چوری کی یہاں پر ٹکیتی کرنے کے لیے آئے تھے اور تمہیں اہل محلہ نے پکڑ لیا اور اس کے بعد تمہیں مار پیٹ کا نشانہ بنائے گیا اس وقت بقاعدہ آوازیں سنی گئیں اور پھر جب وہ مر گیا بے دردی کے ساتھ خود فران نے بولا کہ دو شرٹیں پینا ہوا تھا اور ایک شرٹ میں نے اس کے مو پر کر دی دی اس کے مو سے خون نکل رہا تھا تو میں نے ایک شرٹ اس کے مو پر کر دی دی اس کے بعد یہ گھسیٹتے ہوئے اس کو لے کے گئیں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اس کو لٹایا ہے آمنہ اگلی سیٹ پر بیٹھی دی فران اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور ان دنوں نے جا کے جیٹی روڈ پر اس کی لاش کو چلا دی یہ سارا معاملہ ہوا ہے فران اور آمنہ کو یقین کریں اب اس کیس سے کوئی بچا نہیں سکتا ہاں ڈائیورٹ ضرور کر سکتا ہے اب اس کیس کے اندر چیزیں بہت زیادہ کر سکتے ہیں کبھی کوئی اپلیکیشن لگا سکتے ہیں کبھی کوئی اپلیکیشن لگا سکتے ہیں اس کیس کو الجانے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے سے آپ بچا نہیں سکتے آمنہ اور فرحان کو عمر قید یا سزائے موت سے بچا نہیں سکتے یہ وہ کیسز ہیں جہاں پر سزا ہونی چاہیے جہاں پر ملزم کو سزا ملنی چاہیے جو مقتول ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے کیونکہ پھر اس معاشرے میں اس طرح کی کیسز نہیں ہوں بہتہاشا میسجز میرے پاس لوگوں کے آتے ہیں اس کیس کے والے سے کہ یا اس کیس میں کیا ہوگا آمنہ کیوں یہ کام کر رہی تھی اس کے اندر کتنا ملوث ہے رئیس کتنا ملوث ہو سکتا ہے بہتہاشا لوگوں کے انٹرسٹ ہیں خیر جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور انسٹاگرام پر بھی اگر آپ رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو آپ مجھے میسج کرتے ہیں سلمان.مرز دبلے کے نام سے میرا اسٹاگرام اکاؤن ہے چاہیں تو آپ فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا ریپلائے میں ضرور کروں اپنا بہت خیال رکھی گا سلمان.مرز کو دیجئے اجازت اللہ حافظ سلمان.مرز ہزارöst ہ Louis بنی ڈی ん ڈ موسیقی